بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین بڑھتے ہیں ایک اور بائیس میسیج کی جانب اور یہ تو فاروق ہیں فاروق کا کرناٹک کا انڈیا سے انہوں نے کیا تھا سوال ان کا سوال تھا السلام علیکم جناب خیرے سے حمد فاروق بات جارہاں کرناٹک سے کرناٹک سے بڑا ارجن تھا جی جی میرے دوست کے پاس ایک بکری ہے تین گھنٹے سے جننے کے پوچیشن میں ہے جن نہیں پا رہی ہے جن نہیں پا رہی ہے مجھے جن نہیں پا رہی ہے جن نہیں پا رہی ہے جن نہیں پا رہی ہے ٹھیک پیچھے سے جو ہے جو بلگلا جو آ رہا ہے بچے دانی کا اپنیگ نہیں سید اپننگ نہیں لیے سبت فسلہ ہے آسانی ترہ کیسے لینے کا میرا ڈاٹر صاحب پلیز اس کو میری جان فورن فورن ایک ڈیلما زین کا ٹکا ملتا ہے ڈیلما زین دو سی سی کا آتا ہے ڈیلما زین کا ٹکا یہ اس کو ایک سی سی کا ہی لگائیں گے دو سی سی کا آتا ہے ایک سی سی کا ہی لگائیں گے تو یہ بائر آجے گا بچہ ڈیلما زین کا ٹکا لگا دیں دوسرے نمبر پہ ہے اگر وہ ٹکا تو کسی کو بیجیں وہ لے کے آئے گا لیکن ابھی اس میں شہد جو ہوتا ہے ہنی ہنی کوئی ایک چھٹانگ یعنی کہ پچاس ایمیل پچاس سی سی پچاس ایمیل یہ شہد ہے ہاں یہ اس کی بچہ دانی کی طرف ڈالیں ڈالیں گے فوراں انشاءاللہ اس کی اوپننگ یہ فوراں کھل جائے گی کھل جائے گی اور بچہ رہا ہے آسانی ہوگی اور بچہ باہر آ جائے گا چالے جی وہ ابھی ان کا آگیا بھی بتانا ضرور ہے کرناٹکا سے مجھے ہمیشہ اچھی خبر آنی چاہیے چالے جی فروض ہندوستان میں کتنے بھی میرے بیورز ہیں ان سب کو خدمت میں سلام اور دعاوں کے لئے آرزیں اس کے بعد آگیا شکریہ دلیو جی ہو گئی ہے شہد لگاتی ہو گئی ہے کیوں بولے تو اتنا ٹائم نہیں تانیشن دینے کے لئے شہد ڈالا یہ تو ٹھیک ہو گئی اپننگ ہو گئی شہد سے فوراں الحمدللہ اس کا اللہ کا شکر اللہ کا شکر الحمدللہ لیکن واس وہ ایک مرہ الحمدللہ بہرحال بہت خوشی ہوئی ہے اللہ تعالی سلامت رکھے فاروق آپ کے دوست کو بھی آپ کو بھی اس کی بکری کو اور اس کے جو بچہ جنم دیئے اللہ تعالی ان کو بھی سلامت رکھے اور جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو پلیز آپ میرا وائس میسیج کر کے اوپر امرجنسی لکھ دیا کریں تاکہ میں فورا آپ کا جواب دے دیا کروں ٹھیک ہے مجھے خوشی ہوئی ہے کہ کرناٹکہ میں جواب کا پرابلم تھا وہ سالو ہو گیا اور بغیر ٹیکہ دونوں چیزیں میں نے بتا دی اگر ٹیکہ بھی لگ جاتا تو فورا ہو جانا تھا لیکن میں نے کہا اگر ٹیکہ نہیں ملتا یا دیر لگ جائے گی وہاں سے آپ فورا اس وقت شہد وہ ڈالیں اس کے بچہ دانی میں انشاءاللہ وہ اپنی کھل ہو جائے گی اور بچہ باہر آئے مجھے وہ بہت خوشی ہوئی ہے اور بھائی دوست کو بھی سلام میرا دینا اور سارے جتنے بھی سننے والے ہیں میرا پروگرام سب کی خدمت میں بہت بہت سلام ٹیک ہے اور دعاوں کے لئے عرض ہے رات کے اس وقت گیارہ بج کے پچیس منٹ ہو گئے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی میں اس پروگرام کا اختتام اور ساتھ ہی گوڈ نائٹ بھی کر دیتا ہوں اور اس وقت اس کا اختتام کرتے ہیں ایک حدیث مبارک بار اللہ اکبر کبیر اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بے شک اللہ تعالی اس امت کی مدد اس کے کمزوروں کی دعا نماز اور اخلاص کی وجہ سے کرتا ہے اخلاص میند سنسیاریٹی بعض وقت آپ انڈیا میں لوگ پوچھتے ہیں کہ اخلاص سنسیاریٹی کی وجہ سے اللہ رب مدد کرتا ہے دعاوں میں یاد رکھیں افیم اللہ